وکاس دوبے اور اس کے گرگوں سے کسی کو ہمدردی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے ایسے خونخار اپرادیوں کا ایسے ظالم لوگوں کا انجام اور حشر ایک ہونا چاہیے کڑی سے کڑی سزا اگر یہ انکانٹر پوری طرح جنون ہے تو پھر کسی کو افسوس بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو دوسری چیز ہے وہ مجھے تھوڑی جو حیدراباد کے بعد یہ انسٹنٹ ہوا ہے کیونکہ ہم سب ایک سب میں سماج میں رہتے ہیں اور سب کچھ سسٹم سے ہے ہم بہت سارے شکایتیں کر سکتے ہیں پولیس سے قانون سے عدالت سے لیٹ لطیفی سے مقدمے میں سنوائی سے پولیس کی بیمانی سے لیکن ایک چیز یاد رکھے اگر سسٹم سے ہٹ کر یوں ہی سب چلتا رہا تو پھر سماج میں جنگل راج ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور اس کے بڑے سارے برے انجام بھی ہوں گی وہ اس لیے کہ پولیس کا کام ہے پکڑنا اور پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا عدالت کا کام ہے سزا دینا یہ سزا وکاس دوبے کو اگر قائدے سے دیکھیں تو عدالت بھی دے سکتی تھی لیکن جو ہیدر آباد میں ہوا اس کے بعد اب جو ہوا یہ پولیسی فیصلہ کر رہی ہے اور شاید اس کی دو وجہ اور ان دونوں کیس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کی جو بھابنائیں ہیں وہ جڑی بھی ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ جرم ہوا اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جرم کیا چاہے وہ ہیدر آباد کی جو ڈاکٹر تھی جس کے ساتھ گینگ ریب ہوا تو ان چاروں کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار مٹھائی بٹے لڑڈو بٹے پولیس کے انکانٹر پر کبھی سوال نہیں اٹھا سیم یہ چیز ہے جس طریقے سے آٹھ پولیس والوں کو شہید کیا گیا مار کر اور جس طریقے سے مارا گیا لیکن آج دوبے جیسے لوگ کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے اور اسی لئے اس انکانٹر کو لے کر کوئی آپ اس طریقے سے باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں ورنہ عام طور پر کسی بھی انکانٹر کو لے کر فوراں شکر سوال کھڑے ہوتے ہیں بہت یہاں تو بہت ساری چیزیں ایک دم اوپن ہیں پھر بھی ایک لوگوں کو لگتا نہیں ہے ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے پر میرا یہ ہے کہ اس کے آگے چل کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں لیکن کیا یہ بھی کہوں کہ پولیس پوری طرح سے غلط ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر عدالتوں میں اتنا وقت لگے گا ایک ایک جرم کے لیے جیسے نربیہ کے اس کے لیے کی کتنی بار تو فانسی ٹلی تو لوگوں کا صبر جاتا رہتا ہے اب لوگ چاہتے ہیں ایک تو پیشنس کم ہے فٹا فٹ انصاف ہو فٹا فٹ سزا ملے تین چیزوں کو سوچنا بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں صدریں تو پھر سڑکوں پر ہی فیصلہ ہوا کرے گا اور یہ غلط ہے اس کا کیسے غلط استعمال ہو سکتا کہ مال لیجے کوئی ایک آگ دشمنی ہو گئے ہماری کسی سے ہم نے اس کو کسی کیس میں فسا دیا اور ہم نے اس پولیس والے سے کہا گیا تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا تھا آج کل تو انکانٹر پہ تو دو چار کیس اس پہ ڈال کر اس کو ایک کرمنل ٹائپ بنا دو اور اس کا انکانٹر کر دو جو پیسے ہیں مجھ سے ڈے لو کام آسان ہو جائے گا تو اس طرح کی چیزیں خطرہ پیدا کر سکتی ہیں آنے والے وقت میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے دونوں کی ضرورت ہے پولیس اگر بینہ دوبے جیسے کرمنل کو اوبر نہیں نہ دے پنپ نہیں نہ دے اس سے پہلے کہ سر اٹھائے اسی وقت کچل دے وکاس دوبے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑے اور وکاس دوبے جیسے گھنڈے پیدا ہی نہ ہو پیدا ہونے سے پہلے ان کو کچل دیا جائے عدالتوں میں جب یہ کیس جائے اور وہ فٹا فٹ فیصلہ سنا دیں اور جلدی انصاف ہو تو بھی شاید لوگوں کا بھروسہ یہ رہ گئی نہیں یہاں تو فٹا فٹ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو سزا ملے گی تو بھی سوچ بدل سکتی ہے تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے اور جب تک ہر ایک ذمہ داری نہیں نہیں بھائے گا یہ چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں تو میرا ماننا ہے کہ ہم آج کل کچھ ایسے گھٹناوں پر خوش ہو سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ہر ایک کیا لگ رہا ہے آپ سوشل میڈیا پہ جائیے بہت ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کا ایسی ہونا چاہیے ہم آم بول چال میں بھی بات کرتے ہیں انہیں ایسے کو ٹھوکی دینا چاہیے یہی ان کا انجام ہے یہی سزا ہے وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایسے ہی یہ رفتار بڑھتی رہی اور ایسی ہوتا رہا تو یہ مان کے چلیے کہ بہت سارے غلط لوگ بھی اس میں پھنس جائیں گے جو مجرم ہیں جو گناہگار ہیں جو وکاس دوبے جیسے لوگ ہیں ان کے سزا ان کو ملنی چاہیے سخت ہے سخت ملنی چاہیے لیکن ایک سسٹم اور ایک اس کے ذریعے ورنہ پھر ہماری جو سیویلائز سوسائیٹی اس کا بیلنس بگڑ سکتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی اور پچھلے قریب لاسٹ فرائیڈے ایک ہفتہ تو ہو گیا آج فرائیڈے ہی ہے سے ہم وکاس دوبے وکاس دوبے ہی بات کر رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انکانٹر بھی ختم ہو گیا اور اس انکانٹر کے ساتھ اب وہ سوال بھی سارے ختم ہو گئے کہ کون اس کو پالتا تھا کون پوستا تھا کون پولیس والے دوست تھے کون نیتا ہوں سر پہ ہاتھ تھا اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ سارے راز جو ہمیشہ کے لیے راز رہیں گے دفن ہو گئے اب ان سوالوں کے جواب ہمارے سامنے نہیں آئیں گے یہ بھی اس کے ایک پہلو ہے تو ایک ہفتے سے چل رہا تھا اب اس میں کچھ چیزیں آئیں گی پر آپ مان کے چلے کہ وکات دوبے سے جڑی بھی باقی چیزیں اب کچھ ایسی نہیں آئیں گی کہ کسی نیتا کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے باقی پولیس والے اور اس میں بے پردہ ہوتے ہیں بے نقاب ہوتے ہیں اب یہ چیزیں ختم